محمد و اہل بیت محمد محمد اللہ السمین علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لاجب لغو مدہتہ القائلون عول الدین معرفته و کمالو معرفته تصدیق به و کمالو تصدیق به توہیده و کمالو توہیده الاخلاص له و کمالو الاخلاص له نفی السفاوت ذات انہو لشہادات کل صفتن انہا غیر الموصوفہ رب العالمین المطرف بربوبیتہی سائر الخلق اجمعین السلاة والسلام و تحیت والاکرام علی اشرف النبی جینا و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا عبی فاطم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ التریبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین اما بعد و فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المبین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ینصرکم و یصبت اقدامکم صلوات بر محمد و اہل بیتہ اجزانِ گرامی قدر موزز سامین اکرام آج کی جو مجلسِ عزا برپا کی جا رہی ہے وہ خصوص بالخصوص ایک مجلسِ ترہیم ہے اور ایک عالم نے ایک عالم کو کھویا ہے علامہ طالب جوری صاحب قبلہ کی بلندی درجات کے لیے آج کی مجلسِ عزا اور دیگر برہومین اس خانوادہ کے جنہوں نے احتمام کیا ان کے لیے منقلت کی گئی ہے تو یقیناً طالب جوری صاحب قبلہ کی بلندی درجات کے لیے سارے حباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وحمد آلہ وحمد طالب جوری صاحب قبلہ کی شخصیت سے یقیناً ہر ایک شخص واقف ہے اور جو اسلوب انہوں نے علم دنیا میں اپنایا تھا تفسیر بالآیت کا اسلوب جسے عام کرنے میں سرکار علامہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور نہ صرف بین الاقوامی سطح پر تشیوک کو ریکنائز کروانا بلکہ کسی بھی مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اس بات کو جانتا تھا کہ سرکار علامہ کی ہستی ان ساری باتوں سے مبرع ہو کے محمد و آل محمد کے دین کو پہنچا رہی تھی خداوند عالم اور یہ ہمارا عقیدہ ہے یقیناً وہ مجالس علامہ کی جن کا تسلسل اس دنیا میں ٹوٹا وہ وادی سلام میں جاری ہو گیا اور آج کا ذکر انہیں اصحال کرنے کے لیے میں نے حضرت گرامی کے سامنے سورہ محمد کی آئے مبارکہ نمبر سات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ارشاد رب العزت ہوا ان تنصر اللہ ینصرکم و یو ثبت اقدامکم تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا توجہ ہے یا سارے صاحبانے پھر ان تنصر اللہ ینصرکم و یو ثبت اقدامکم تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا تمہارے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دے گا و یو ثبت اقدامکم تمہیں ثابت قدم رکھے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری کرے گا لیکن سب سے حیران کن بات اس آیت میں پہلی یہ ہے کہ اللہ خود غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے توجہ ہے یار سارے صاحبان پیکرگی اللہ خود غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے لیکن ہم توحید شناس لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کہ ذات اہدیت کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں وہ جو آل مائٹی ہے قادر مطلق ہے جو آل محمد کا خدا ہے اسے مدد کی ضرورت کیا ہے سمجھنے میری بات کو جتنے باب تشریف ہے اسے مدد کی ضرورت کیا ہے تو چاہے ہمارے مفسرین ہوں یا فریخین کے سب نے مل کے لکھا کہ اس مدد سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے دین میں ان کی مدد کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی مدد کر رہا ہوگا اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے دین میں مدد کر رہا ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ کی مدد کر رہا ہوگا لیکن دلیل کیا ہے اللہ کی مدد کی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا یہ آیت اتری تھی جہاد کے لئے اللہ کہہ رہا تھا تم میرے نبی کے ساتھ میدان میں جاؤ میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا تو محمد مصطفیٰ کی مدد کرو یہ مدد ایسے ہی ہے جیسے میری مدد کرنا اب جو بھی میدان میں ثابت قدم رہے گا وہ اللہ کی مدد کر رہا ہوگا توجہ ہے یار سارے صاحبانے فکر کی جو بھی ثابت قدم رہے گا وہ اللہ کی مدد کر رہا ہوگا اب یہ کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے میدان میں جس کے قدم نہیں لڑکھڑاتے وہ کون ہے آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں توجہ ہے سارے صاحبانے فکر کی یہ کون ہے جس کے قدم میدان میں نہیں رڑ کھڑاتے اور وہ اللہ کی مدد کر رہا ہوتا ہے توجہ وہ اللہ کی مدد کر رہا ہوتا ہے اب میں کیسے ارز کروں اپنے سارے سننے والوں کے سامنے کہ وہ اللہ کی مدد کرنے والا ہے کون جب لیلت الحریر جنگ سفین کی آخری رات آئی نا جنگ کی تو لیلت الحریر کے دن ایک مرتبہ سب نے علی کے کمانڈرس نے اکٹھے ہو کے مولا متقیان سے مشورہ کیا اور مشورہ کیا کیا کہلے کے مولا کل گھمسان کا رن ہوگا ہمیں کوئی ایسی جگہ بتا دیجئے جہاں ہم آ کے آپ سے مشورہ کر سکیں کہ آگے کیا کرنا ہے کہ جنگ ہوگی نا بہت بڑی تو پھر جہاں میدان میں آ کے مشورہ کر سکیں آپ سے ہمیں کوئی ایسی جگہ بتلا دیئے اب مولا کا جواب سنو گے کہہ لگے مجھے پوچھ رہے ہو کہ کوئی ایسی جگہ بتا دیجئے یارے مجھے علی کہتے ہیں میدان میں جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہی ملوں گا میدان میں مجھے جہاں چھوڑ کے جاؤ گے میں وہی ملوں گا اچھا بھئی اب علی ہیں ثبوت قدم کی علامت جس کے قدم نہیں لڑکھڑا تھے اور آیت کے کہہ رہی تھی ان تنصر اللہ ینصرکم ویو ثبت اقدامکم تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا جو میدان میں ثابت قدم رہتا ہے وہ اللہ کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے کہ ہمیں شیعہ کی مدد نہیں کر سکتا توجہ ہے سارے صاحبانوں پر خود کو بھرپور سمجھتے ہیں بلند ترین صلوات پڑیئے محمد اہل بیت محمد صلوات جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے اب اللہ کی مدد کیا ہے محمد مصطفیٰ کے دین میں محمد مصطفیٰ کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا اب ذرا ایک نئی نہج کی طرح بڑھئے گا میرے ساتھ اور جملہ وصول کیجئے جو بھی محمد مصطفیٰ کے دین میں ان کی مدد کر رہا ہوگا وہ اللہ کی مدد کر رہا ہوگا آیت کہہ رہی ہے جو بھی محمد مصطفیٰ کے دین میں ان کی مدد کر رہا ہوگا وہ اللہ کی مدد کر رہا ہوگا توجہ اگر ابو طالب محمد کی مدد کر رہے ہوں گے اللہ اکبر اگر دین اسلام پہنچانے میں ابو طالب محمد مصطفیٰ کی مدد کر رہے ہوں گے تو وہ نبی کی نہیں کر رہے ہوں گے اللہ کی کر رہے ہوں گے اللہ کبھی کافر سے مدد طلب نہیں کرتا توجہ بھئی توجہ اب دیکھئے ایک بات اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہو اور میں آپ سے مدد مانگوں اور آپ میری مدد کر دیں آپ نے دو کام کیے ایک تو میرے ساتھ نیکی کی اور دوسرا آپ نے میرے کال کا اتباہ کیا بات سمجھ رہے ہیں ایک تو آپ نے نیکی کی دوسرا میرے کال کا اتباہ کیا یعنی میری بات کو مان لیا میں نے مدد مانگی آپ نے کر دی آپ نے میرے کال کا اتباہ بھی کر دی آپ نے میرے ساتھ نیکی بھی کر دی اچھا اگر پوری توجہ آپ کو لگے کہ آصف کو مدد کی ضرورت ہے اور میرے کہنے سے پہلے آپ میری مدد کر دیں تو آپ نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی مجھ پہ احسان کیا ہے اگر کہنے سے پہلے کر دیں تو آپ نے احسان کیا اور اگر کہنے پر کر دیں تو آپ نے میرے ساتھ نیکی کی یعنی جو آیت آنے پر محمد کی مدد کرے گا وہ نیکی کر رہا ہوگا جو قرآن نازل ہونے سے پہلے محمد کی مدد کر رہا تھا وہ احسان کر رہا تھا بھئی ابھی تو نزول قرآن بھی نہیں ہوا نا جب ابو طالب مدد کر رہے توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی ساری دنیا اتباع قرآن کرے گی آیت کے بعد یہ واحد ابو طالب ہیں جو احسان کر رہے تھے محمد مصطفیٰ کی مدد کر کے نہیں ذرا اور آگے بڑھ جائیے یہ خدا کی قسم یہ علی پتہ کیوں مدد کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی یہ خاندانی مددگار ہے یہ خاندانی کیوں نہ سائے کی طرح حیدر نبی کے ساتھ ہوں کیوں نہ سائے کی طرح حیدر نبی کے ساتھ ہوں خون ہے ان کی رگوں میں حضرت عمران کا توجہ ہے سارے صاحبان نے فکر کی تو بھئی یہ نسلی مددگار ہیں خاندانی مددگار ہیں محمد مصطفیٰ کے میں کیسے عرض کروں اچھا یہ قرآن سے تمہیں سپورٹ دوں عجیب و غریب بات ہے مدد تو ثابت ہے نا جناب ابو طالب کی تمہارے نزدیک ایمان ثابت نہیں تمہارے نزدیک کہہ رہا ہوں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں لیکن مدد تو ثابت ہے نا اب اس مدد سے اگر قرآن ثابت کرے کہ صاحب ایمان تھے ابو طالب توجہ ہے اچھا بھئی آیت بہت لمبی ہے لیکن آخری جز پڑھنا چاہتا سورہ اعراف کی آئی مبارکہ نمبر 157 آخری جز فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبْعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ أُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ذاتِ اہدیت نے کہا سب سے مخاطب ہو کے تمہارے کچھ فریضیں محمد مصطفہ پہ ایمان لاؤ ان کی عزت کرو ان کی نصرت کرو توجہ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ ان پہ ایمان لائیے وَعَزَّرُوهُ ان کی عزت کیجئے وَنَسَرُوهُ اور ان کی مدد کیجئے محمد مصطفہ پہ ایمان لائیے عزت کیجئے مدد کیجئے پہلا درجہ کیا ہے ایمان لائیے دوسرا درجہ کیا ہے عزت کیجئے تیسرا درجہ کیا ہے مدد کیجئے تو اگر کوئی پہلے دو درجہ عبور کرے گا تو تیسرے درجہ پہ فائز ہوگا اگر کوئی پہلے دو درجہ عبور کرے گا تو تیسری پہ فائز ہوگا تیسر درجہ کیا ہے کہ مدد کیجئے ابو طالب نے مدد کر کے بتایا کہ ایمان بھی لائے چکا ہوں عزت بھی کر چکا ہوں ایمان بھی لائے عزت بھی کی پس ایک جملہ جناب ابو طالب پہ اور پھر میں واپس جاتا ہوں اس مدد کی طرف ایک جملے سے آپ پہچان جائیں گے کہ جناب ابو طالب کیا ہے جناب خدیجہ تلکبرہ نے جب پیغام بھیجا تھا نا شادی سے پہلے کام کرنے کا پیغام بھیجا تھا کہ ہمارے لئے تجارت کیجئے ہمارا مال سیل اوٹ کیجئے یہی پیغام تھا نا اور اب پلٹ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جواب دیا اس جواب کو محسوس کی جائے جب کہا نا ہمارے لئے کام کیجئے تجارت کیجئے ہمارا مال لے کے جائے تو کہلے گے اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا اللہ اللہ کہلے گے اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا کون کہہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا اچھا کہا پوچھا تو اب کہا کہ اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ کام کیجئے جائیے گئے مال کو سیل اوٹ کیا واپس آئے بڑی مشہور بات ہے میں تو کوئی نتیجہ دینا چاہتا ہوں جب واپس آئے تو بی بی نے اپنے اس خادم سے پوچھا کہ میسرہ تم نے آدات و خسائل محمد مصطفیٰ کو کیسا پایا تو پلٹ کے کہنے لگا بی بی عجیب شخص ہے کہ اگر ریت پہ پاؤں رکھتا ہے تو نقش نہیں بنتا پتھر پہ پاؤں رکھتا ہے تو نقش بن جاتا ہے اگر دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو ایک بدلی اس پہ سایا کر کے رکھتی ہے اگر بھولے سے بھی کسی کوئے میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے حق والے کو پہلے حق دیتا ہے پھر خود اپنا مال ڈسپلی کرتا ہے پوری ڈیٹیلز ہیں اس نے جو جو کہا ہے لیکن اب میں کیسے اس کروں کہ جب بی بی کے سامنے محمد مصطفیٰ کے آدات و خسائل رکھے گئے تو بی بی نے پلٹ کے کہا میں صاحب جائیے اور پیغام دیجئے اور جا کے کہیے کہ ہماری شہزادی خود کو آپ کے نکاح میں پیش کرنا چاہتی ہے محسرا گیا کہنے لگا بی بی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں کہنے لگے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا بھئی چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا ہمارے ساتھ شادی کیجئے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا ہمارے ساتھ ہمارا مال لے کے جائیے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا یہ کون کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا لیکن ابھی کلامِ الہی اترنا شروع نہیں ہوا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا جب قرآن اترے گا محمد وحی کا اتباہ کریں گے لیکن مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ نزولِ وحی سے پہلے محمد جس کا اتباہ کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں نورِ حضوری ماشاءاللہ نزولِ وحی سے پہلے اگر کسی کو پوچھ کے چلا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ جنابِ ابو طالب تھے توجہ ہے سارے صاحبانے فکر کی میں پلڑ جاؤں بس دامنے وقت میں اب بہت زیادہ کنجائش بھی نہیں ہے جنابِ ابو طالب مددگارِ پیمبر اللہ اکبر لیکن اب ایک جملہ زبان پہ وہ کہہ کے جاؤں گا میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا میں کیسے ارز کروں اپنے سننے والوں کے سامنے غیرِ معصوم کی تباہ نہیں کرتا معصوم اپنے بات کو محسوس ہی نہیں کیا جو میں نے کہہ دیا معصوم اگر غیرِ معصوم کی بات شروع کر دے ماننا تو اس کی عصمت خطرے میں ہے آپ پوری طرح محسوس کریں گے ہاں یاد رکھئے ایک بات کو چہاردہ معصومین چودہ معصومین ہی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن عصمت کی دو اقسام ہیں ایک ہوتی ہے عصمتِ صغرہ ایک ہوتی ہے عصمتِ قبرہ عصمتِ قبرہ پہ یہ چودہ فائز ہیں لیکن یہ عصمتِ صغرہ کیا ہوتی ہے جن کی زندگی میں پورے کردار میں کوئی نقص نظر نہ آئے جنہوں نے ساری زندگی معصوم کے پہلو میں صاحبانِ عصمت کے پہلو میں اس طرح گزاری ہو کہ نقص نظر نہ آئے وہ خود بھی عصمتِ صغرہ پر فائز ہوتے ہیں جیسے جنابِ عباس کا نام چہاردہ معصومین میں نہیں ہے لیکن ارہ سلام ہیں توجہ ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کا نام چہاردہ معصومین میں نہیں ہے لیکن کسی کی جرت ہے کہ بی بی اور جنابِ عباس میں کوئی عیب تلاش کر کے دکھائے توجہ ہے سارے صاحبانے اسی طرح کون ہے جو جنابِ عباس طالب میں عیب تلاش کر کے دکھائے یہ وجہ کیا ہے جو ایمان پہ بحث کر رہے ہیں جنابِ عباس طالب کے خدا کی قسم جن میں خود عیب تھے نا انہوں نے جان بوجھ کر ان میں عیب ڈالنے کی کوشش کی نہیں میں جملہ کہتا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے جنابِ عباس طالب بہت بڑے ماہرے انصاب تھے بندے کو دیکھ کے نا اس کا نصب پڑھ لیتے تھے بات سمجھ رہے ہیں بندے کو دیکھ کے اس کا نصب پہچان جاتے تھے جنابِ عباس طالب میں یہی وجہ ہے کہ بد نصب ابو طالب کے سامنے نہیں آتا تھا یار توجہ ہے سارے صاحبہ نے فکر کی اور یہ فن جنابِ عقیل کو دیا تھا جنابِ عباس طالب میں یہ جو ماہرے انصاب ہونا اور دوسری طرف تو ویسے ہی علمِ لدنی ہے سرکاریں امامِ علیہ السلام کے پاس لیکن جو بھائیوں میں اس ماہرے انصاب ہونے کا فن گیا جنابِ عقیل میں گیا اسی لیے معصوم ہوتے ہوئے علی نے کہا تھا کہ میرے لیے ایسے خاندان کی عورت ڈھونڈیے نہیں محسوس کر رہے آپ یعنی امام ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خاندان آپ تلاش کیجئے یہ ماہرے انصاب ہونے کی دلیل ہے اچھا نہیں بہت بات کو آگے بڑھنا ہے اور اختتام اختتامی ہے جملوں کی طرف بڑھ رہا ہوں کیونکہ میرا بھائی رامز چھوٹا بھائی ہے اور یقیناً ایک آدم انکبت پڑھیں گے اور اس کے بعد فرحان بھائی تشریف لے آئیں یا ابھی لے آئیں گے غالباً تو چلیں یہ آئے ہیں تو پھر حصہ بھی ہو جائے ان کا تو بات یہ ہے میں نے کہا کہ یہ نسلی مددکار لیکن عجیب بات ہے ہم کہتے ہیں نا یہ جو یائلی مدد ہے نا یہ ہمارا خود ساختہ جملہ نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویصبت اقدامک تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ خود ساختہ جملہ نہیں ہے یا آئی مدد لیکن عجیب بات ہے کہ جب بھی ہم ان سے مدد مانگتے ہیں جب بھی ان سے مدد مانگتے ہیں تو پلٹ کے ایک جواب آتا ہے کہتے ہیں مردہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں ایسے یہ نا پلٹ کے جواب کیا آتا ہے کہ مردہ سے مدد نہیں مانتے اور جب ہم ان کا ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں زندہ کا ماتم نہیں کرتے توجہ ہے یار سارے صاحبہ نے فکر کی جب ہم ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زندہ کا ماتم نہیں کرتے اور جب ہم ان سے مدد مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مردہ سے مدد نہیں مانتے یعنی یہ دوہرہ میار لیے ویٹھے ہیں دین میں دل میں کہیں یہ ہے کہ یہ زندہ ہے دل میں کہیں یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مر گئے جہاں دل اور زبان میں تضاد آ جائے اسے اسلام نہیں منافقت رہا جاتا ہے توجہ ہے اچھا دیکھیں ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا علی مدد ایک ملنگانہ جملے کو عالمانہ زبان سے کہنے لگو توجہ ہے یا سالے صاحبانے فکر ہم کہتے ہیں سلام علیکم یا علی مدد دنیا کہتی یہ ایک اضافی جملہ ہے سلام کا کہنا تو مستحب ہے جواب دینا واجب ہے تو یہ جو آپ نے یا علی مدد بیچ میں ڈاک ہماری مجبوری ہے بیسی کلی توجہ رکھنا بھئی یہ جو ہے نا السلام علیکم یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یا علی مدد ثابت کرتا ہے کہ ہم شیعہ مسلم ہیں اچھا یہ خود کو کیٹیگرائز کروانے کی ضرورت کیوں پیش آگئی بھئی بس گفتگو بہت زیادہ طویل نہیں ہے یہ خود کو کیٹیگرائز کرنے کی کسی جگہ کھڑے کرنے کی نوبت کیوں آگئی خدا کی قسم فاطمہ کے لال نے کربلا میں ایک ایسا خط کھینچائے جس نے تقسیم کو ختم کر دیا مسالک مٹاک مٹا کے رکھ دی جس نے مذہب کو یکجہ کر دیا ایک جگہ یہ سیدہ کے لال نے میدان ہی کی چنا توجہ ہے پتہ کیوں چنا بتاؤں حسین جانتے تھے کہ میرے بابا کا قاتل پیچھے رہا اور کوئی اور آگے کر دیا میرے بھائی کے جنازے پہ تیر چلانے والا خود پیچھے رہا کسی اور کو آگے کر دیا آج میدان میں دربار لگاؤں گا کہ ہمارا دشمن کون ہے ہمارا دوست کون ہے توجہ ہے سارے صاحبہ نے فکر کی اب جو لائن کھینچی اس میں سب کچھ واضح ہو گیا کیا واضح ہو گیا نعوذ باللہ من ظالق جو علی کے لال نے خط کھینچا اس لقیر کے اس طرف لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہیں محسوس کرو گے آج کے پیغام کو تو پھر بعد بات ختم ہو جائے گی خط کے اس طرف لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہیں لیکن صرف زبان سے حلق تک نہیں حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ان کے بھئی محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن مجبوری سے توجہ ہے لا الہ الا اللہ کہے بیٹھے ہیں محمد الرسول اللہ کہے بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ حسین والے بھی کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ حسین والے بھی کہہ رہے ہیں یہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ اس میں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں ایک طرف علی کے دشمن ہیں اللہ اکبر میں دلیل دوں گا اس بات کی کہ علی کے دشمن کیسے اگر کوئی آخری خدبہ جا کے پڑھے گا میرے مولا حسین کا تو وہ دیکھے گا کہ میرے مولا نے اس وقت جو خطبہ دیا اس میں بہت سارے پیغامات کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں کیا اس وقت اس دنیا میں اس گلوب میں کوئی محمد مصطفیٰ کے اور اتنا قریب ہے جتنا میں ہوں کیا خلافت کسی اور کو سزاوار ہے جتنی مجھے ہے یہ سارے خطبہ پورا مکمل کرنے کے بعد ادھر دشمنوں سے صرف ایک آواز آئی بغز و عبیق یہ تیرے باپ کے بغز کی وجہ سے ہم تم سے جنگ کر رہے ہیں حسین نے جب مو سے کہلوا لیا کہ یہ بابا کے دشمن ہیں تو پھر یہ ثابت ہو گیا لا الہ ادھر بھی ہے لا الہ ادھر بھی ہے محمد الرسول اللہ ادھر بھی ہے بس ہے نہیں تو علی ولی اللہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے ہم یائلی مدد کہہ کے بتاتے ہیں ہم ادھر والے نہیں ہم ادھر والے ہیں تو بجو ہے یار سارے صاحبہ نے فکر کی یہ جو سو کارڈ مسلم ہے نا سو کارڈ مسلم ہم ان کی سب سے خود کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں بس منہ دوستو گفتگو اختتامیہ جملوں کے بالکل قریب آگئی کس کس نے مدد نہیں مانگی میرے علی سے اللہ نے خود ترہ ڈالی ہے علی سے مدد مانگنے کی کہہ لگے قرآن میں یہ لوگ کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یائلی مدد قرآن میں کہتے ہیں کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یائلی مدد تو کیا یہ دوہرہ مہیار نہیں ہے کہ پہلے کہتے ہیں تجھے سے مدد اور اب یائلی مدد میں کیسے ارز کروں اپنے سارے سننے والوں کے ساتھ کے لئے اللہ اکبر ایعاک نعبدو تیری ہی عبادت کرتے عبادت کس کی ہے اللہ کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے نماز عمال میں سب سے بڑا عمل ہے نماز تبجہات سب سے بڑا عمل کیا ہے نماز نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک ان پہ درود نہ ہو توجہ ہے سارے صاحبانے فکر میں نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک درود نہ ہو بس اختتامی جملہ قریب میرے بھائی ندیم بھی آگئے ماشاءاللہ خادمین فرش عذاب میں سے ہیں بلدرین صلوات پڑھ لیجے سارے عبادت ایعاک نعبدو تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایعاک نستائی تیری ہی مدد مانتے ہیں اچھا اب ندیم بھائی کی آمد سے ایک جملہ ذہن میں آ گیا تو خصوصیت سے تمہیں حدیعہ کر دیں ایعاک نعبدو تیری عبادت کرتے ہیں ایعاک نستائیم تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں کتنے ایعاک ہیں اس آیت میں دو ایعاک نعبدو تیری عبادت کرتے ہیں دوسرا ایعاک ایعاک نستائیم تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں یہ پہلے ایہا کا ترجمہ ہے تیری یہ دوسرے ایہا کا ترجمہ توجہ ہی سے کس نے کیا یا توجہ تو ہے سارے صاحبانے پہ ایہا کا نعبدو تیری عبادت کرتے ہیں ایہا کا نستائن توجہ ہی سے مدد یہ ایہا کا تو وہی ہے نا جو پیچھے استعمال ہو رہا ہے تو یہ توجہ ہی سے کیسے آ گیا یہ اب ترجمہ کیا ہوگا تیری مدد مانتے ہیں بھئی تیری عبادت کرتے ہیں تیری ہی مدد مانتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تیری مدد مانتے ہیں پالنے والے یہ تیری مدد ہے کون خیبر میں بھیج کے بتایا کہ میری مدد کا نام ہی دولی ہے باشا اللہ باشا اللہ باشا اللہ ہیلری باشا اللہ تو بجو ہے نا سارے صاحبانے فکر تیری عبادت کرتے ہیں یا اللہ یہ جملہ پہنچ جائے میرے سارے سامائین تک ایا کا نعبدو تیری عبادت کرتے ہیں کائنات کی سب سے بڑا عمل کرنے کے لئے ہم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے نیت کی تقبیلت الاحرام کہی سورہ حمد شروع کیا بسم اللہ کے بعد بسم اللہ کیا ہے یہ تم بہتر جانتے ہو توجہ ہے سارے صاحبانے فکر بھئی اب کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہو رہی ہے پوری توجہ بھئی ہم نے کہا جب تک نعمت والوں کا ذکر نہ آئے نماز مکمل نہیں اللہ اکبر مجھے طاقت دے جب تک ان پہ درود نہیں نماز مکمل نہیں کائنات کی سب سے بڑی عبادت میں یہ دیکھو اگر جملے کو آپ محسوس نہیں کریں گے تو آپ تک پہنچے گا نہیں ایا کنابدو تیری عبادت کرتے ہیں عبادت اس کی ہو رہی ہے تذکرہ ان کا ہو رہا ہے پھر پھر محسوس کرو عبادت اس کی ہو رہی ہے تذکرہ ان کا ہو رہا ہے ایا کنابدو تیری عبادت کرتے ہیں ایا کناستائن تجھی سے مدد مانتے ہیں تو پھر چھوڑا کہنے لگا ہوں دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں تم انہیں ایہا کا نابدو سے نکال دو ہم ایہا کا نزدائی ان سے نکال لیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے کسی مائی کے لال میں طاقت کے انہیں ایہا کا نابدو سے نکال لیں تو وجہ ہے سارے صاحبانے فکر اور حد تو یہ ہے عبادت اسی کی ہے لارہے بفی لیکن کہتا ہے ذکر علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے یہ نہیں کہا کہ ذکر علی ان سوابہ توجہ ہے یار سارے صاحبانے فکر یہ نہیں کہا کہ علی کا ذکر سواب ہے نہیں عبادت ہے عبادت یقیناً اس کی ہے لیکن ایسے عابد ہیں کہ ان کا نام عبادت بنا دیا اللہ اکبر یار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حاصل جوہریات ذکر ان کا ہو رہا ہے عبادت اس کی ہو رہی ہے ایہا کا نابدو با ایہا کا نستائی اچھا بھئی اب کلوز کر رہا ہوں بات کو ایہا کا نابدو با ایہا کا نستائی تیری ہی عبادت کرتے ہیں توجہی سے مدد مانتے ہیں پالنے والے توجہی سے مدد مانتے ہیں اب میں کیسے کروں ہمارے انٹی ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی تھی ہمارے انٹی سوایق المہر کا ابن حجر مکی نے بہت بڑی انٹی کتاب لکھی لیکن اس نے روایت نقل کی ہے کہ جب خیبر کے چالیس میں روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد فارغ ہوئے توجہ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو فرشتہ اترا اتر کے کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے پکارو علی کو جو ہی جائبات کا مظہر ہے تم اسے ہر غم اور پریشانی میں اپنا مددگار پاؤ گے کیا محمد مصطفیٰ نے صبح کی نماز میں نہیں کہا تھا یا کنا بدو بائی یا کنزدائی کیا پیمبر گرامی نے صبح کی نماز میں نہیں کہا تھا یا کنا بدو بائی یا کنزدائی کہا تھا لیکن پڑھڑ کے جواب کیا آیا پکارو علی کو جو ہی جائبات کا مظہر ہے تم اسے ہر غم میں اپنا مددگار پاؤ گے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اگر مدد کے لئے پکارا اسے بھی جائے بھیجتا فقط علی کو ہے دونوں ہاتھ ملند کر کے نعرہ ہے دلی توجہ ہے سارے صاحب اس کی خالص مدد کا نام ہے علی توجہ ہے سارے صاحب خالص مدد کا نام ہے علی اللہ اکبر کیا کروں جس کا وجود ہی اس لیے تھا کہ محمد کا ناصر بنے میں نے کہا تھا نا نسل در نسل مددگار بابا مددگار بیٹا مددگار اب جملہ زبان پہ ہے تو کہہ دوں جیسے یہ نسل در نسل مددگار ہے نا ویسے یہ نسل در نسل یدھولا ہے عجیب لگ رہا ہے نا تمہیں میں ابھی بتاتا ہوں جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے اسی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے نا عالم یجد کا یتیم انفاہوا ہم نے تمہیں یتیم پایا تمہاری کفالت نہیں کہی نوالے ابو طالب کھلا رہا تھا اللہ کہہ رہا میں نے کھلا ہے تیرے ہاتھ میرے ہاتھ یار کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آسف جوہری آپ سے تیرے ہاتھ میرے ہاتھ اور یہ عصمت کی دوسری دلیل ہے عصمت سوبرہ کی دوسری دلیل ہے اللہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ نہیں کہتا ہے اگر اس کے عمال پہ یقین نہ ہو جس طرح یہ مددگار ہے بس میرے دوستو مولا تمہیں زباری پہ لکھے جائے اور تم وہ منظر دیکھو مسجد کوفہ میں جہاں مولا نے ایک فیصلہ کیا تھا اور تمہیں وہ جو گائیڈ لائن دینے والے مولوی صاحبان ہیں وہ بتائیں گے کہ مولا علی نے ایک فیصلہ کیا تھا ایک خاتون کے بارے میں کہ جس کی پاک دامنی پہ شک کر رہے تھے لوگ اس کا پیٹ بڑھ رہا تھا اس بیوی کا لیکن وہ کمواری تھی اور پاک باز بھی تھی لیکن لوگوں کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا اور اسے صدا تک سنا دی گئی جب اس بیوی کو صدا سنا دی گئی تو بیوی نے ایک مرتبہ کوفے کے منبر کی طرف موں کر کے کہا المدد یا آمیر المومنی اللہ اکبر بس میں قریب آگیا تمہارے المدد یا آمیر المومنی جناب کمبر روایت کرتے ہیں کہ مولا متقیان نے کہا کمبر ہمیں کوئی مدد کے لیے صدایں دے رہا ہے ایک مرتبہ کمبر کا ہاتھ تھاما اور اس جگہ نمودار ہوئے جہاں اس عورت کو صدا دی جانے لگی تھی کہہ لگے چھوڑ دو اس کو کتاب کا نام ہے سوان کمبر چھوٹا سا کتاب چاہے لکھنا اسے چپی اب اس کا جملہ تمہیں حدیعہ کرنے لگا مولا امیر المومنین وہاں نمودار ہوئے جو پہلا جملہ کہا نا اس عورت سے وہ تمہارے ایمان اور عقیدے کی تقویت کے لیے کہنے لگا ہوں جب نمودار ہوئے کہا چھوڑ دو اس عورت کو اور جملہ جانتے ہو کہا 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 تُو نے جس یقین سے ہمیں صدا دی تھی اگر علی اللہ بیگ نہ کہتے یہ ترے یقین کی توہین تھی توجہ ہے یار سارے صاحب آنے فکر کی جو مرز کرنا چاہتے ہیں بس آنے کو کہا اس کا چھوڑ دو فیصلہ مسجد میں ہوگا کوفے میں بلوائے گئے لوگ وہ خاتون بھی آئیں مولا متقیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پیٹ میں بہتر مسکال کی ایک جونک ہے جو مسلسل اس کا خون چوس رہی ہے اور اس کا پیٹ بڑھ رہا ہے مولا نے اسے کچھ کھانے کو دیا اور پردے میں بھیجا اور خواتین اس کو پردے میں لے گئیں اور جو کچھ کھانے کو دیا تھا اس کی وجہ سے اس کے پیٹ سے جونک باہر نکھ لی اور جب اس کا وزن کیا گیا تو بہتر مسکال یہ وزن وہی بتائے گا نا جو پیٹ کے اندر جھانکے دیکھ رہا ہو بس میرے دوستوں میرے عزیزوں میں نے کہا نسل در نسل مددگار آخری جملوں کے قریب ہو گیا اور آپ سے اجازت میں دے لے گا ہوں بھئی نسل در نسل مددگار اور صرف نبی کا مددگار نہیں انبیاء کا مددگار کیونکہ میں نے نبی نے کہا تھا کہ علی تو نے سب نبیوں کی پوشیدہ مدد کی ہے میری ظاہری طور پر کی ہے کبھی پھر صحیح ان ڈیٹیلز پہ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں زندگی نے وفا کی تو کچھ کہیں گے اس پہ لیکن آج جی چاہتا ہے مسائب کا وہ جملہ کہوں میں مولا حسین کے لئے جو اپنے بابا سے جدہ ہوتے ہوئے میرے مولا نے ان سے کہا تھا جب مولا متقیان دنیا سے تشیف لے کے جا رہے تھے سب کو ملنے کے بعد ایک دفعہ آواز دی کہا حسین کہاں ہے مولا متقیان نے کہا حسین کہاں ہے حسین آگے بڑھے کہا حسین میرے قریب آؤ حسین قریب آئے کہا حسین اور قریب آؤ حسین اور قریب آئے کہا بیٹا ایسے نہیں اتنے قریب آؤ کہ میرے اوپر جھک جاؤ حسین جھکے مولا کے اوپر آپ نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا اور معرخین چونکہ کان میں کہا ہے نا تمام مقاتل کی کتابوں نے نہیں لکھا کہ مولا نے کہا کیا ہے مولا حسین سے کوئی مقتلنگار نہیں لکھ سکا کہ کیا گفتگو ہوئی باپ بیٹے میں لیکن جملہ سنوگے کیا کہا جب آشور کا دن آیا حسین اپنی بہن سے بدہ ہونے کے لیے خیمے میں آئے اور جب پلٹ کے جانے لگے تو پینچے سے بی بی نے آواز دی کہا حسین بھئیہ ذرا پلٹ کے آئیے گا اپنا گلا بھی میرے قریب کیجئے گا تب حسین نے ایک جملہ کہا کہ زینب پہلے اپنے ہاتھ میرے قریب کیجئے گا بی بی نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا ہاتھوں کا پکڑ کے بوسا لے گے گا کہ بہنہ جب بابا دنیا سے جا رہے تھے مجھے قریب کر کے کہہ رہے تھے کہ جب آخری وقت زینب سے ملنے جاؤ تو ہاتھوں کو قریب کر کے بوسا دینا اور کہنا کہ حسین شہید ہو جائے گا یہ وہی ہاتھ ہیں جو پیچھے پاند دیے جائے گا بس بی بی نے کہا بھئیہ تم بھی تو قریب آؤ حسین آگے بڑھے بی بی نے گلے کا بوسا لیا اپنے بھائی کا اور گلے کا بوسا لینے کے بعد ایک جملہ اشارت پرمایا کہ بھئیہ تم سے بابا نے کہا تھا نا کہ بہن کے ہاتھ چونہ جب امہ تشریف لے کے جا رہی تھی تو مجھے کہہ رہی تھی زینب جب حسین آخری مرتبہ ملنے آئے تو اپنے بھائی کے گلے کا بوسا دینا اور بوسا دے کے کہنا حسین آپ تو چلے جائے گے ہم جانتے ہیں اس پر کند خنجر چل جائے گا لانت اللہ علیہ لدائے حسین علیہ السلام رامش بیٹھا ہے ان سبقان دس منٹ کیلئے منکبت پڑھوانے تو فرحان پہ گیا رامش اللہ رامش اللہ رامش بیٹھا ہے